وولکم ٹو بروہانز پرپیٹوی اکیڈمی امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سب لوگ کو بروہانز پرپیٹوی اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہوں گا اور انٹیشن کلاس بیچ نمبر ٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے جو بیچ نمبر ٹن جس کا آغاز ہم آج کرنے لگے ہیں وہ کس حوالے سے امپورٹنٹ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں different testing agencies government jobs کے test conduct کرتی ہیں تو پاکستان میں جتنے بھی government jobs کے test conduct کیے جاتے ہیں تو یاد رکھے گا ایک uniform syllabus سے یہ سوالات آپ لوگوں سے کیے جاتے ہیں وہ syllabus کیا ہے وہ syllabus انشاءاللہ آج بہت details ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں تو یہ 8 سے 9 subjects ہیں جن سے overall government jobs کے test conduct کیے جاتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم نے اس session کو نام دیا ہے general preparatory session general preparatory session سے کیا مراد ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی government jobs کے test لیے جائیں گے اگر آپ اس session کا حصہ ہیں تو انشاءاللہ آنے والے test کے اندر آپ بہت اچھا score کر سکتے ہیں تو پاکستان میں different testing agencies ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فپسی جو کہ premier recruiting agency ہے پاکستان کی premier testing agency ہے federal public service commission اس کے علاوہ پنجاب public service commission اس کے علاوہ قیبر پختونخواہ public service commission ایٹا بلوچستان public service commission سندh public service commission اور NTS اور دیگر جتنی بھی testing services ہیں OTS ہے PTS ہے اور departmental test جو کہ conduct کیے جاتے ہیں وہ کس طرح کے سوالات آپ لوگوں سے کرتے ہیں تو one by one ہم اگر نظر دوڑائیں federal public service commission کی جانب اگر آپ دیکھتے ہیں تو 20 سوالات آپ سے کیے جاتے ہیں انگریزی زبان سے اب انگریزی زبان سے وہ کون سے topics ہوں گے جو ہم نے پڑھنے ہیں وہ انشاءاللہ آگے چل کر اس orientation class میں میں آپ کو topics کے نام بھی بتاؤں گا then دوسرا جو important topic ہے FPSC کے point of view سے وہ ہے current affairs then current affairs کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یاد رکھے گا پہت سے students یہاں پر غلطی کرتے ہیں کہ وہ current affairs international پڑھ کر چلے جاتے ہیں national current affairs نہیں پڑھتے ہیں اگر national current affairs پڑھتے ہیں تو international current affairs نہیں پڑھتے ہیں تو یاد رکھے گا current affairs کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے number one international current affairs and number two national current affairs تو FPSC کی جو demand ہے وہ کیا ہے FPSC کی demand ہے کہ آپ نے last two years کے current affairs پڑھ کر جانے ہیں آپ نے last two years کے current affairs پڑھ کر جانے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان studies کی پاکستان studies ایک ایسا subject ہے پاکستان میں جتنی بھی government jobs کے different testing agencies conduct کرتی ہے تو پاکستان studies سے کافی کچھ پوچھا جاتا ہے even اگر آپ سے کسی private sector کے اندر کوئی test لیا جاتا ہے تب بھی پاکستان studies سے کچھ نہ کچھ آپ سے لازمی پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے then ہم بڑھتے ہیں Islamic studies کی جانے تو Islamic studies بھی بہت important part ہے پاکستان میں جتنے بھی government jobs کے test لیا جاتے ہیں تو اس میں 15 سے 20 سوالات آپ سے Islamic studies سے پوچھے جاتے ہیں اب Islamic studies جب آپ پڑھنا start کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کن topics پر focus کرنا ہے وہ انشاءاللہ اس session کے اندر ہم وہی particular topics آپ کو پڑھائیں گے جو exams point of view سے important ہوں گے then ہم بات کرتے ہیں everyday science کی اور basic arithmetic کی ٹھیک ہے FBSC point of view سے everyday science سے کافی زیادہ سوال کیے جاتے ہیں تقریباً 15 سے 20 questions جو ہیں وہ آپ سے کیے جاتے ہیں general science سے یا everyday science سے then basic arithmetic بھی آپ کو انشاءاللہ اس session میں پڑھائی جائے گی obviously وہ آپ کو دوسرا teacher پڑھائے گا کیونکہ maths میرا subject نہیں ہے اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں PPSC کی PPSC میں بھی general knowledge سے questions کیے جاتے ہیں پاکستان study سے question کیے جاتے ہیں world and پاکستان geography انشاءاللہ اس session کے اندر detail میں پڑھائی جائے گی computer essentials سے کافی زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں then everyday science اور maths سے بھی question کیے جاتے ہیں جب ہم KPSC یا ETA کی بات کرتے ہیں اس میں again English سے question کیے جاتے ہیں Islamic studies سے پاکستان studies سے everyday science سے اور basic IT skills سے related questions پوچھے جاتے ہیں and then last میں maths سے related بھی کافی کچھ پوچھا جاتا ہے بلوچستان public service commission کی بات کروں یا sin public service commission کی بات کرتا ہوں تو انگریزی کی سوالات یہاں پر بھی پوچھے جائیں گے general knowledge سے questions پوچھے جاتے ہیں current affairs پاکستان affairs سے questions پوچھے جاتے ہیں everyday science سے questions پوچھے جاتے ہیں Islamic studies اور computer essentials سے questions پوچھے جاتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں NTS کی اور other testing agencies کی جس میں OTSP شامل ہے PTSP شامل ہے UTSP شامل ہے اور different جو ministerial test conduct کیے جاتے ہیں یا departmental test conduct کیے جاتے ہیں اس میں یہ syllabus عمومن آپ کو دیکھنے کو ملے گا analogies comprehension vocabulary then general knowledge پاکستان studies everyday science Islamic studies اور basic IQ skills آپ کی test کی جاتی ہیں اس کے علاوہ ابھی recently آپ نے دیکھا ہوگا کہ FPSC نے jobs announce کی ہیں جس میں inspector FIA جو کہ BPS 16 کی job ہے اس کا screen test انشاءاللہ بہت detail میں آپ کو اس session کے اندر پڑھایا جائے گا کیا کیا چیزیں آپ نے cover کر رہی ہیں وہ انشاءاللہ detail میں ہم پڑھیں گے معاف کیجے گا اس کے علاوہ assistant director FIA کی بھی jobs via FPSC آئی ہیں تو جلد سے جلدہ آپ اس پر apply کر دیں اس کے علاوہ جو ہماری classes ہیں وہ آج سے start ہونی ہے انشاءاللہ اور یہ پورا کا پورا course یہ پورا کا پورا package جو ہے یہ آپ کو 400 پر منت میں پڑھایا جائے گا پاکستان میں اتنے روپوں میں آپ کو کوئی بھی AC academy جو quality material provide کر رہی ہو آپ کو نہیں پڑھائی گی ٹھیک ہے تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کو لگن کے ساتھ یہ سارا course پڑھایا جائے success stories کی اگر ہم بات کریں batch number 1 ہمارا complete ہو چکا جو کہ general preparatory session batch 2 ہمارا complete ہو چکا جو preparatory session batch 3 جو FIA preparatory session تھا جس میں sub inspector assistant sub inspector constable constable drivers LDC UDC related ہم نے تیاری start کروائی تھی وہ بھی complete کر چکے ہیں اس کے لاؤ batch 4 بھی ہمارا FIA preparatory session تھا کیونکہ بہت زیادہ demand آرہی تھی FIA کی تیاری کے حوالے سے 3 سے 4 sessions ہم نے conduct کی ہے اس کے لاؤ batch number 5 complete ہو چکا جو general preparatory session تھا اس کے لاؤ batch 6 ابھی جاری ہے جس میں FIA جو jobs آئی تھی 2022 میں اس کی تیاری کر رہے ہیں then batch number 7 جو general preparatory session وہ ابھی جاری ہے چند دنوں میں انشاءاللہ ہم complete کر لیں then batch number 8 جاری ہے FIA preparatory session جو 2022 میں jobs آئی ہم وہ session ابھی conduct کر رہے batch number 9 بھی جاری ہے جو general admissions لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں strategy کی بات کرتے ہیں کیا strategy ہوگی کس strategy کے تحت ہم آپ کو پورا کورس cover کروائیں گے تو اس پر ایک نظر دوڑا لیتے ہیں تو course timeline کی جب ہم بات کرتے ہیں تو course timeline میں 3 سے 4 چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 3 مہینے کا course ہوگا at least 3 months میں ہم کوشش کریں کہ جو topics آج آپ کو بتائے جائیں گے وہ ہم timely اس کو wind up کر سکیں تو daily basis پر آپ کو ایک video lecture دیا جائے گا ٹھیک ہے اور video lecture کے ساتھ ساتھ اس PDF notes فائل آپ کو دی جائے اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں جتنے بھی government jobs کے test لیے جاتے ہیں اس میں mostly repeated questions بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں تو یہ فائل آپ کو انشاءاللہ جب آپ کا session complete ہوگا تو آپ کے پاس تقریبا 1500 سے 1600 سو سوالات ایسے ہوں گے جو پاس پیپر سے آئے ہوں گے اور جب بھی آپ اس کو exam سے ایک رات پہلے پڑھ کے جائیں گے تو ایک واضح فرق دیکھیں گے then موک test کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر 14 نن بعد یا 2 weeks کے بعد ہم آپ سے ایک موک test کنڈک کریں گے ٹھیک ہے اب موک test آپ کا online لیا جائے گا آپ سے ایک link share کر دیا جائے گا اس link کو follow کرتے ہوئے آپ اپنا موک test ہر دو ہفتے بعد attempt کریں گے fees structure ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری fees صرف 400 روپے مہینہ ہے اب ہم بڑھتے ہیں 711 سے لے 1947 تک ہیں یاد رکھے گا بہت سے teachers آپ کو پاکستان studies پڑھاتے ہیں 1857 سے onwards جو کہ بالکل غلط ہے آپ نے دیکھا ہوگا پاسٹ exam میں دیکھا ہوگا کہ آپ سے questions کیا جاتے ہیں 712 سے اور مختلف جو گزر چکی ہیں اس سے related بھی کافی زیادہ پوچھا جاتا ہے then important events happened after independence 1947 کے بعد جو important events پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہیں وہ ہم نے پڑھ نے ہیں then تیسرے phase میں 1973 سے لے سن 2000 تک جو important events ہوا ہیں وہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اس سے related mcqs بھی ڈیلی basis پر آپ کو پڑھائی جائیں گے then important developments in the history of پاکستان from 2000 till to date till to date سے مراد ہے till to date سے مراد ہے کہ 2018 19 تک آپ کو جو important incidents پاکستان کی تاریخ میں ہوئے وہ پڑھائے جائیں گے تو انشاءاللہ پاکستان studies سے کوئی بھی ایک 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 topic نہیں plus اس سے related mcqs کی ہے کیونکہ اگر صرف اور صرف آپ کا focus mcqs پر ہوگا تو یاد رکھے گا 3 سے 4 دن بعد وہ mcqs بھول جاتے ہیں لیکن جب آپ تھوڑی بہت theory سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو topic long term یاد رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے یہاں پر سمجھ نہیں ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں islamic studies کی جب بھی بات کی جاتی ہے islamic studies میں یاد رکھے گا ہم نے focus کرنا ہے ان important topics پر جو کہ frequently پوچھے جاتے ہیں بہت زیادہ تر وہ پوچھے جاتے ہیں معاف کیجے کہ آج میرا گلہ بہت شدید خراب ہے تو اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے private message پر بھی پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اسلام کو discuss کرنا ہے اسلام کو پڑھنا ہے جو کہ بچپن سے پڑھتے بھی آرہے ہیں صرف اور صرف ہم نے آپ کو revise کروانا ہے یہ چیز آپ کو یاد ہو جائیں گی then important angels اس سے related کافی questions پوچھے جاتے ہیں profits سے related کافی زیادہ questions پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ان profits کا ہم نے پڑھنا ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہیں ان سارے profits کو ہم نے پڑھنا ہے جو پاس اگزام میں آتے رہے ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہیں سب سے پہلے آپ پڑھنے 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 نماز سے مطالق دیٹیل میں پڑھا جائیں گے قرآن سے ریلیٹیل کافی زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں تو انشاء اللہ قرآن سے ریلیٹیل جو بھی امپورٹن ایم سی کی پاسٹ اگزام میں آ چکے ہیں وہ انشاء اللہ ہم ریلیٹیل آپ کو کافی کچھ پڑھا جائے گا ام المومنین ام المومنین سے کافی کچھ پاسٹ اگزام سے پوچھا جاتا رہا ہے جہاد سے کیا مراد ہے انٹریویوز میں بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جہاد کی لوگ بھی مانا کیا ہیں تو انشاء اللہ اس ٹاپک کے ادھر ہم جہاد کو بہت ڈیٹیل سے پڑھنے والے ہیں بیٹلز آف اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں غزواز اور سریاز سے ریلیٹڈ جتنے بھی پاس اگزام میں کوسٹن آ چکے ہیں وہ انشاءاللہ ہم نے ٹیٹیل میں پڑھنے ہیں حدیث سنہ انشاءاللہ ٹیٹیل میں پڑھایا exam point of view سے important ہو سکتی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ last میں پڑھائیں گے ٹھیک اب ہم بڑھتے ہیں جنرل سائنس کی طرف جسے everyday science کا نام بھی دیا جا سکتا ہے FPSC point of view سے PPSC point of view سے KPSC point of view سے بلوچستان public service commission point پاکستان میں جتنی بھی testing services ہیں جنرل سائنس یا everyday سائنس سے کافی زیادہ questions کی جاتے ہیں نہ سرپ written test میں اندر بلکہ interviews میں جب آپ جاتے ہیں تو interviews میں بھی کافی زیادہ ASC everyday science کے questions پوچھے جاتے ہیں جو کہ common ہو ٹھیک ہے اور کافی زیادہ definition آپ کو پڑھانی ہے classification of science the universe پوری کائنات کے بارے میں ہم انشاءاللہ آپ لوگ کو پڑھانے کی کوشش کریں گے Astronomical unit سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے solar system solar system سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ questions کی جاتے ہیں سیٹلائٹ سے کیا مراد ہے دو most amazing objects جو ہماری universe کے اندر موجود ہیں ہم پڑھیں گے ہمارا جو سورج ہے جو ہمیں حرارت پروائیڈ کرتا ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو چیزیں پڑھائی جائیں گی کہ اس کا temperature کتنا ہوتا ہے وہ ہم سے کتنا دور ہے ٹھیک ہے تو اس کے surface پر جو temperature ہے وہ کتنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے moon چاند کے بارے میں ہم پڑھیں جسے natural satellite بھی کہا جاتا ہے earth کے بارے میں پڑھائی جائے سورج اور چاند گرہن جو فنومنان ہے جو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے then day night سے موسم change ہوتے ہیں ٹھیک ہے موسم weather climate اور temperature میں کیا فرق ہے تو یہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ کو پڑھائیں گے پر سپیشن and rainfall سے کیا مراد ہے natural hazards and disasters energy resources important key points to know than electrical properties of materials یہ بہت important topic ہے point of view سے اگر آپ css کا بھی paper دینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی اس طرح کی topics آپ سے پوچھے جاتے ہیں میری کوشش ہوگی آپ کو theory plus mcq آپ کو پڑھائی جائیں تاکہ آپ ہر paper کے اندر اچھا score کر سکے laser camera important elements then part two ہے ہمارا general science everyday science biological science میں the plant kingdom کو پڑھنا ہے animal kingdom کو پڑھنا ہے the best of life اب جس طرح سے ہم نے بچپن میں ایک definition پڑھ تھی آٹھویں class کی science کے اندر cell is the basic unit of life تو cell کیا ہے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا جائے گا diseases انسان کے اندر جانور کے اندر جو بیماریاں آتی ہیں جو بیماریاں اس دوری پوری دنیا میں جو common disease موجود ہیں اس سے related کافی questions پوچھے جاتے ہیں تو انشاءاللہ ان disease کے حوالے سے بھی آپ کو پڑھا جائے گا chromosome سے کیا مراد ہے metabolism system ٹھیک human physiology جی یہ topic بہت important ہے اس سے related کافی زیادہ mcq آپ سے پوچھے جاتے ہیں اس کے الابہ the brain جو تیسرا section ہے ہمارا general science everyday science کو environmental science کو میں include ki environmental science بہت زیادہ important ہے یہاں سے بھی کافی زیادہ mcq پوچھے جاتے ہیں earth atmosphere کیا ہے atmosphere pollution balance food یا balance tight vitamins کیا ہے اس detail میں ہم آپ کو پڑھیں گے food nutrients then methods of food preservation یعنی جو آپ خوراک جو کس طریقے سے آپ اس کو preserve کر سکتے ہیں for long time ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم آگے بڑھتے ہیں انگریزی انگلیش کیا جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی بھی پاکستان میں testing service ہو یا کوئی بھی government jobs کا test conduct کیا جا رہا ہو ldc سے لے کر assistant director تک grade 6 سے لے grade 17 تک جتنے بھی government jobs کی test لیے جاتے ہیں تو اس میں انگریزی کا portion لازمی شامل ہوتا ہے کیونکہ انگریزی ہماری official language ہے sentence point of view سے topic بہت important ہے punctuation سے related جو کچھ rules ہیں وہ آپ کو پڑھائے جائیں گے then parts of speech بہت detail میں آپ کو پڑھانے والا topic ہے ٹھیک ہے then daily basis پر میں کوشش کروں گا کہ ہر week saturday to saturday آپ vocabulary sets provide کیے جائیں کیونکہ vocabulary ایک ایسا topic ہے جس کو آپ صرف تین مہینے میں یا چھے مہینے میں اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے اس کو آپ کوئی time consuming process ہے کہ daily basis پر آپ 8 سے 10 لفظ یاد کریں تو تب جا کر آپ کی vocabulary جو ہے وہ build ہوگی ٹھیک parts of speech detail میں پڑھائے جائیں گے اور یہاں سے بہت زیادہ question کی جاتے ہیں ف بی سی پوئنٹ آف سے بات کرو تو ف بی سی میں اس topic سے related آپ نے دیکھا ہوگا کافی کچھ پوچھا جاتا رہا ہے then articles بہت important topic ہے the propositions پریز and clauses کے حوالے سے آپ کو پڑھائے جائے گا کی اگر ہم بات کرتے ہیں general knowledge بہت important topic ہے ہمارا testing agencies point of view سے دیکھیں fps c pps c nd ots jتنے بھی testing services ہیں تو general knowledge سے کافی زیادہ questions پوچھے جاتے ہیں تو یاد رکھے گا یہ سرف outline ہے اس میں میں مزید topic include کر سکتا ہوں کسی بھی moment پر جب مجھے لگے گا کہ ہاں اس میں مسید topics add کرنے چاہیے تو میں کسی بھی وقت اس outline کے اندر topics add کر دوں گا most important events of the world history world records general information important countries capitals and currencies famous places and towns in the world famous streets of the world gulfs and penifluas important lakes of the world ٹھیک یاد رکھے کہ یہ وہ topics ہیں جو کہ بہت زیادہ important ہیں ان سے related کافی کچھ interviews میں پوچھا جاتا ہے island of the world volcanoes and earthquakes mountain peaks passes plateau and glaciers oceans and seas most important rivers world famous waterfall famous canals of the world geographical discoveries world famous lines distinctive names of the countries and cities old and new names most important seaports of the world famous airlines of the world famous international airports international news agencies famous books and authors official books of countries highest military awards Nobel prize important parliament names important international days united nations general assembly the secretariat the security council international court of justice related it یہ وہ topics ہیں جس related میں نے آپ کو theory بھی پڑھانی ہے آپ کو اس سے related mcq بھی حل کروانے ہیں تو ہر point of view سے یہ سارے سارے topics important ہیں our trust council اس کے ilaba economic and social council special agencies of united nations world organization their headquarters league of nations European union NATO and verso pact CENTO سیٹو african union red cross transparency international and university international rcd and ethio non aligned movement arab league g77 g15 g7 and d8 اس کے ilaba sark asean shanghai cooperation organization seo جس کو نام دیا گیا ہے جس میں پاکستان اور india members ہیں oic organization of islamic cooperation misliness organizations abbreviations and foreign phrases world famous personalities important sports and sports events اس ہی کے اندر میں ایک دو اور چیزیں شامل کروں گا provincial جو آپ کی general knowledge ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمارے general knowledge section میں شامل ہوگی اس کے alawah computer essentials کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھے گا پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم صرف اور computer میں MS office پڑھ کر چلے جاتے تھے اور ہم یہ سوچتے تھے کہ ہمارا computer section ہے اس میں hardware سے related questions پوچھیں گے software سے related questions پوچھیں گے تو ہم اب جو ہے ہم نے پورا پورا ایک package پڑھ جانا ہوگا computer کے حوالے سے جس میں computer fundamentals آپ کو پڑھائی جائیں گے ٹھیک ہے جس میں input device output devices software کیا ہے hardware کیا ہے ٹھیک memory سے related کچھ کچھ پڑھائی جائے گا then microsoft office کے اندر آپ جانتے ہیں microsoft word آپ کو پڑھائی جائے گی microsoft power point microsoft excel سے related جو بھی short kit keys ہیں جو بھی important features ہیں انشاءاللہ پڑھائی جائیں گے then ہم بات کرتے ہیں internet terms کی حوالے سے internet terms جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی terms ہیں اکثر exam سے پوچھا جا سکتا ہے بتائیں کہ email کی full form کیا ہے www کی full form کیا ہے ڈین ایس کیا ہے اسی طرح سے بہت سی ایسی terms جو کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں وہ انشاءاللہ computer essentials social media apps ہیں جس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ بھی اس session کے اندر اس particular computer essentials کے topic کے اندر آپ کو پڑھائی جائیں گی اب ہم آگے بڑھتے ہیں world current affairs کی بات کرتے ہیں تو شروع میں ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں جب ہم بات کرتے ہیں world current affairs کی تو world current affairs کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں number one international current affairs and national current affairs اور اگر ہم بات کرتے ہیں fpc point of view سے fpc point of view سے fpc آپ سے demand کرتا ہے fpc آپ سے demand کرتا ہے کہ آپ نے last two years کے national اور پڑھ کر آنے ہیں ٹھیک ہے then upcoming sporting events related questions پوچھے جا سکتے ہیں suppose پوچھا جا سکتا ہے 50 overs کا ODI World Cup کس ملک میں کھیلا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ 2023 کے اندر جو 50 overs کا ODI World Cup کھیلا جائے گا وہ انڈیا میں کھیلا جائے گا تو اس طرح کے سوالات بھی آپ لو سے کرتا ہے maths اور IQ کی بات کریں تو maths اور IQ انشاءاللہ آپ کو ایک دوسرے teacher پڑھائیں گے جس میں basic arithmetic شامل ہوگی world problems شامل ہوں گے algebraic expressions شامل ہوں گے and average شامل ہوگی ratios شامل ہوں گے اور percentage سے related کافی کچھ آپ کو انشاءاللہ پڑھایا جائے گا اور fractions سے related بھی کافی چیزیں پڑھائی جائیں گے تو اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی testing services ہیں تو maths اور IQ سے related انہی topics سے آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں ٹائم ٹیبل کی بات کرتے ہے کس دن کی دن ویڈنیز ڈے ہماری جنرل سائنس کی کلاس ہوگی دن تھرزڈے کو انگلیش کی فرائی کو جنرل نالج کی جس میں کرنٹ افیرز آپ کو پڑھایا جائے کمپیٹر آپ کو پڑھایا جائے تو یہ ہوگیا ہمارا ٹائم ٹیبل اب ہم بات کرتے ہیں ہاو قوالٹی مٹیریل اور اس طریقے سے آپ کو کہیں پر بھی نہیں پڑھایا جائے گا تو یاد رکھئے گا ریجسٹر آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو یہ ہمارا نمبر ہے وات سیپ پر آپ رابطہ کریں آپ اپنی ڈیپوزٹ کریں منتلی فی ٹھیک ایزی نمبر پر سکرین شاٹ شیئر کر دیں گے اور ہم آپ کو اس گروپ کے اندر آڈ کر دیں جہاں پر آپ کو ڈیلی بیسز پر یہ سارے کے سارے لیکچر ملیں گے تو امید کرتا ہوں یہ پورا اورینٹیشن کلاس آپ کو کافی کچھ سمجھ میں اس میں مدد ملی ہوگی کہ کس طرح سے ہم اس کورس کو آگے لے کر چلیں گے تو ملتے انشاءاللہ بہت جل اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ